ہیلو 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 مائی نولاز اس مائی ایڈنٹیٹی پر آپ کے بینا ہم کچھ نہیں سو آج اس لیکچر میں ہم کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر ون ریلیشن اینڈ فنکشن کے میسلینز کی کوششن میسلینز کے وہ کوششن کریں گے جو کس کے اوپر بیزد ہیں ون ون اینڈ اون ٹو فنکشن کے اوپر ہے ٹھیک ہے ریلیشن والے ہم نے آلیڈی کر لیے ہیں اب بارے آتی ہے ون ون اون ٹو فنکشن کی سو زیادہ کوششن نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے ایکسرسائج کمپلیٹ کر لیے ان میں سے کچھ ایک دو کوششن آپ کے لیے ہومرک کے لیے چھوڑے ہوں گے تو امید ہے کہ آپ نے وقیے ہوں گے اور باقی کوششن ہم نے اچھے سے کور کر لیے اور یہ کرنے کے بعد مسلینز کرنے کے بعد ہم انسی آرٹی اگزامپلر جو ہے اس کے کوششن کریں گے ٹھیک ہے سو کنٹینٹ آپ کو بہت اچھے ملے گا سو ویڈیو میں اینڈ تک جرور بنے رہا سو ٹھیک ہے کرتے ہیں سٹارٹ اگزامپل نمبر فورٹی سکس ہے آپ کا مسلینز کا کیا کہہ رہا ہے فائنڈ دا نمبر آف آل ون ون فنکشن فروم سیٹ اے دس ٹو اٹس سیلف مطلب ایک فنکشن کہاں سے کہاں جا رہا ہے بیٹا ایک کی نہیں بات کر رہے ہیں بہت سارے ہیں مطلب اے سے اے پر یہ بھی اے ہے بیٹا اور یہ بھی یہ ہے اے سے اے تک آپ کے کتنے ون ون فنکشن آپ کو ملیں گے دیکھو بیٹا ہم نے ایک لیکچر کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نہیں دیکھا تو وہ جرور دیکھنا اس لیکچر میں ہم نے یہی کیا ہوا ہے کہ نمبر آف ون ون فنکشن کتنے ملتے ہیں سٹ اے سے سٹ بھی نمبر آف آن ٹو فنکشن کتنے ملتے ہیں نمبر آف مینیون فنکشن نمبر آف انٹو فنکشن ٹوٹل نمبر آف فنکشن یہ ساری کانٹنگ ہم نے وہاں پر سیکھی ہوئی ہے تو دیان سے دیکھو تین کیس میں بیٹا ہم نے وہاں کام کیا تھا تو تین کیس میں کیس فرسٹ کیس سیکنڈ اینڈ کیس تھرڈ فرسٹ کیس کیا تھا اگر دومین دومین کارڈنیٹی بیٹا اینڈ ہے اور اس کی ایم ہے اگر اینڈ لیس دن ایم ہے یہ کیس اگر اینڈ گریٹر دن ایم ہے یہ کیس اگر اینڈ ایکوال ٹو ایم ہے تو یہ کیس ان تینوں کیس میں فلعہ لیکن کی ونوان کا کام چل رہے تھا ہم ونوان کا فورم لکھنے جا رہے ہیں اس کیس میں بیٹا ونوان فنکشن کتنے ملتے ہیں ایم پی این یہ والا اور اس کیس میں اس کیس میں بیٹا آپ کے جیرو ملیں گے اس کیسے میں zero اور اس کیسے میں جب دونوں equal ہوتے ہیں چاہے تو یہاں سے نکال لو چاہے سیدھا یاد رکھ لو بیٹا n factorial ٹھیک نا یہ ہے فورمال تو ہمارا کیس کون سا بان رہے ہیں اس میں تین element ہے اوکے اس میں بھی تین element ہے اوکے یعنی کہ دونوں set میں اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو n equal to m مل رہے ہیں اگر آپ یہ لگانا چاہتے ہو تو یہ لگا سکتے ہو تو اس کا آپ کا آنسر کیا جائے گا بیٹا کتنے one one function ملیں گے آپ کو 3 number ہے نا اس میں 3 تو 3 factorial یہ آپ کا آنسر آجا جائے گا یعنی 3 2 1 تو آنسر آجا جائے گا 6 6 آپ کو یہاں سے one one function ملیں گے کوئی بچے کہ سر کیسے تو ہم بنا کر دکھا سکتے ہیں آپ کو دیکھو یہاں یہاں پر اگر یہاں پر one ہے two ہے three ہے one two three اس کی میج بیٹا one آ چکی ہے اس کی میج 2 آ چکی ہے اور اس کی میج 3 آ چکی ہے کیا یہ function one one ہے ہاں جی سر ہے ایک function بیٹا اور بناتے ہیں یہاں پر one two three one two three one کی تو بیٹا وہی رہنے دو ان دونوں کی انٹرچینج کر دو two کی three مل گی اور three کی یہ بھی دیانس دیکھو بیٹا یہ بھی one one function ہے اگر آپ کو definition اچھے سکلیر ہے ایک دو مل چکے ہیں اب کیا کرتے ہیں اسی function میں two کی میج تو بیٹا یہی رہنے دو ان باقیوں کی انٹرچینج کرلو تو یہاں پر دیکھو تو one two three one two three two کی میج تو بیٹا وہی رہنے دو ان کی انٹرچینج کرلو دیانس دیکھو یہ بھی one one function ہے different element کی different image مل رہی ہے اب کیا کرو three کو fix رہنے دو three مل چکے ہیں اب کیا کرو one کی two آ چکی ہے اور two کی three آ چکی ہے آپ کتنے function مل چکے ہیں one two three four four function مل چکے ہیں اب کیا کرو گے اس کیس کو پکڑ دو نا یہاں پر دیکھو دیانس one two three one two three two کی میج 3 رہنے دو two کی میج 3 رہنے دو اور کیا سکتا بیٹا one کی میج 2 آ سکتی ہے اور three کی میج بنا سکتی ہے ایک function یہ بھی تو ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے نا three کی میج 2 fix رہنے دو three کی میج 3 کی میج بیٹا two fix رہنے دو so one کی میج کیا کرلو یہاں سے اس کا opposite one کی میج 2 کرلو sorry three کی میج 2 fix اور two کی میج 1 کرلو اور one کی میج 3 کرلو ٹھیک ہے آئی ٹھیک ہے ہاں یہ سارے cover ہو چکے ہیں تو یہ six function بنے آپ کے اور six 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 بیٹا one one function ہے اور different ہے کوئی ہم نے repetition نے دی بات یہ تھی کہ یہ 3 تھے element یہاں پر so ہمارے six function ملے ہمیں one one لیکن اگر زیادہ number ہوں گے تو وہ find out کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے ہم سیدھا سیدھا formula یاد کر لیتے ہیں i think یہ function آپ کا ہو چکا ہوگا جو یہ question ہے جو یہ one one number of function ہے یہ آپ کا ہو چکا ہے کہ کتنی total number of one one function ہے اگر وہ یہ آپ سے اسی question میں پوچھے چلو ابھی تم نے صاف کر دی اگر اسی question بیٹا وہ on to number پوچھتا ہے اسی question میں ادھر بھی اگر تین element ہے اور ادھر بھی تین element ہے دیان سے ویڈیو کو back کر کے دیکھو جتنے function آپ نے بنائے بیٹا کیا یہ one one ہے ہاں جی تو بیٹا یہ on to بھی ہوگا اگر دو set میں same number of element ہے اور کیا ہے بیٹا finite ہے یہ یاد رکھنا اگر equal number ہے اور finite ہے تو one one function بیٹا کتنی ملتے ہیں آپ کو اس کیسے میں بتا رہا ہوں میں n factorial اور on to function بیٹا وہ بھی n factorial یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ question آپ کو بھی چکے next ہے example 51 کیا کہہ رہا ہے کی consider a function f 0 to pi by 2 یہ آپ کا ایک interval ہے کہاں تک جا رہا ہے بیٹا r تک given by fx equal to sin x اور ایک f اور g جو function ہے بیٹا وہ one one ہے بہت f plus g وہ آپ کا one one نہیں ہے تو show کرنے کے لئے کیا اور ہوں گے سب سے پہلے show کرنے کے لئے کیا کروگے پہلا function کیا ہے بیٹا f کہاں سے کہاں 0 سے pi by 2 یہ domain ہے آپ کی اور code mean کیا ہے بیٹا آپ کا پورا پورا real اور function کونسا ہے fx equal to sin x تو ہمارے بچوں کو اس function کا graph آتا ہوگا by definition equal جاننا بیٹا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے by definition کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم graphically دیکھیں بیٹا اس کو کیونکہ اس کا graph ہر بچے کو آتا ہے تو graph draw کرنا ہے یہاں سے آپ ایسے کچھ graph draw کرتے ہو اور یہ کہانی بیٹا چلتی رہتی ہے لیکن ہم اس کے اندر input dar کتنی رہے ہیں 0 سے pi by 2 تو یہاں پر 0 ہوتا ہے 0 پر sin 0 اور pi by 2 پر بیٹا کتنی ہوتا ہے 1 تو ہم نے input بیٹا اتنی ڈالی تو output بھی تو بیٹا یہی ملے گی نا اس کے بعد کام ملنا بند ہو جائے گا کیونکہ وہ input ہی ڈال رہے ہیں نا input ہی نہیں ڈال رہے ہیں تو وہ output کیسے ملے گی تو ہمیں بیٹا یہ function ملا یہاں سے graph ہمیں یہ ملا ٹھیک ہے یہ والا اس graph کو دیان سے دیکھو دیان سے اگر بیٹا میں use کروں by horizontal line test یہ کون سا test ہے کہ اگر آپ نے function میں چیک کرنا ہے کہ وہ one one ہے یا نہیں تو اگر ہمارے پاس graph ہے تو بیٹا ہم horizontal line test کا use کرتے ہیں اس کا use کیسے کروگے آپ نے جو بھی graph بنایا اور بیٹا ایک horizontal line draw کرنی آپ نے اس line کو آپ نے shift کرنا ہے graph کے اوپر اور یہ دیان دینا ہے کہ اگر یہ graph کو ایک بار ہی cut کر رہی ہے تو function آپ کا one one ہے اگر کہیں دو بار cut کر جائے گلتی سے تو function one one نہیں ہے جیسے اگر آپ پاس بیٹا graph یہ ہوتا sign کا complete graph ہوتا یہ ہی ہے نا zero سے pi اس کے بعد بھی چلتا ہے ہمیں اسے مطلب نہیں ہے اگر graph بیٹا ایسا ہوتا اور آپ یہاں پر line draw کرتے تو یہ line two point پر cut کر جاتی ہے تو یہ function آپ کا one one نہیں ہے ہے تو بیٹا یہ بھی کونسا function sign ہی تو ہے لیکن domain اس کی تھوڑی سی زیادہ ہے اور اس کی domain کم ہے تو domain کو change کر کے function کو one one بنایا جا سکتا ہے یہ چیز ہم بیٹا second chapter میں inverse trigonometry میں اچھا سی use کریں گے ٹھیک ہے سو فیلال جو ہمارا function ہے zero سے pi by two اس کو تو ایک بار ہی cut کرے گی چاہے کہیں مرضی یہ graph ایسا ہے یاد رکھنا یہ بھلا یہ ایسا ہے تو ہمیشہ ایک بار ہی cut کرے گی تو function آپ کا one one ہے چاہے ہیں ایک بار ہمارا gx equal to cos x اور اس کا graph بچو باتتا ہوگا cos کا cos graph بیٹا یہاں سے start ہوتا ہے کوش ایسے چلتا ہے چاہے ہیں اب دیان سے دیکھو یہ zero اور zero کے بعد بیٹا یہ ہوتا ہے آپ کا pi by cos pi by two پہ zero ہو جاتا ہے نا اور cos zero پہ one دیکھو input کیا ہے zero close سے pi by two تو اس کے بعد باری تو بیٹا ہم نے ڈالنی نہیں ہے نا انپوٹ میں اس کے بعد باری تو ہم نے انپوٹ میں ڈالنی نہیں ہے تو یہ graph ملا آپ کو اب horizontal line test بیٹا کہیں پر بھی line ڈو کر کے دیکھ لو ہمیشہ ایک point پر ہی cut کر رہی ہے so آپ کا function کیا یہ بھی بیٹا one one یہ function بھی آپ کا one one بن چکا ہے اب کرتے ہیں دونوں کو add دیکھو انہوں کیا کہا ہے کی الگ الگ function کو دیکھو تو one one ہے لیکن جب add کرو گے تو وہ one one نہیں رہتے add کرنے سے مطلب f plus g یا یوں لکھیں fx plus gx چاہے چاہے لکھ سکتے ہیں sin x cos x اب اس function بات کر رہا ہے اس کا graph ہمیں بنانا نہیں آتا لیکن تھوڑ اسی basic نوڈج اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اس questions کو attempt کر سکتے ہیں کیسے اگر بیٹا آپ function کے اندر function کے اندر 0 رکھو 0 رکھنے پر کتنی ملتی ہے بیٹا sin 0 plus cos 0 sin 0 0 cos 0 1 1 answer 1 آیا اور اگر بیٹا آپ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کیا π 2 اور π 2 رکھنے پر کیا ملتی ہے بیٹا آپ کو sin π 2 1 اور cos π 2 0 اب بھی answer کیا رہا ہے 1 آ رہا ہے تو دیان سے دیکھو جب add کرتے ہیں نا add کرنے کے بعد بیٹا اگر 0 ڈالیں تو بھی answer ون آتا ہے اور add کرنے کے بعد اگر پائے بے 2 ڈالیں تو بھی answer ون آتا ہے 2 different point کی same image function آپ کا 1 1 نہیں رہا تو یہ example تھا آپ کا 51 امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو اپنا لو next ہے miscellaneous exercise question number 4 بہت ہی اچھا question ہے اور یہ question آیا ہوا بھی ہے so question کیا کہہ رہا ہے کہ show that the function f domain کیا بیٹا آپ کی real number اور code domain تھوڑے سے عجیب ڈنگ سے لکھا ہوا ہے لیکن سمجھنا تو پڑے گا کیونکہ 1 1 onto code domain میں تو important role play کرتے ہیں تو ٹھیک ہے define by fx equal to x by 1 plus mode x x کس میں سے جا رہا ہے real میں سے ٹھیک ہے domain میں سے جائے گا is 1 1 end onto تو سب سے پہلے function کی بیٹا آپ domain لکھو اور code domain کیا لکھا ہوا ہے real میں سے x pick کر لو ایک real line ہے ہم نے وہ x لینے پر موڈ x آتا ہے اور ہم نے mode function اچھے سے کیا ہوا ہے تو ہم اس کو break کر لیتے ہیں مطلب اس کو لکھنے کوشش کرتے ہیں x upon اگر x 0 سے بڑھا ہے میں نے کہا تھا آپ کو کہ mode function کہاں پر break کرتے ہیں جہاں اندر والا 0 پر 0 بن رہا ہے تو 0 لکھتی اور جب 0 سے بڑا ہوگا تو موڈ کیا ہوگا پوسٹی اگر موڈ کے اندر کو 0 سے بڑا نمبر اکھ رہے ہو تو x 0 سے بڑا ہے تو موڈ اس کا کام ختم وہ سیم کا سیم باہر نکال دے گا لیکن اگر ہم x کو ڈالتے ہیں جیسے x کو بڑا ہم نے minus 2 ڈالا تو یہ ایک اور minus اس کے آگے لگا دیتا ہے تاکہ وہ نمبر پوسٹی بن جائے ایسے آدھے جب x ہم نے negative ڈالا تو بڑا یہ کیا کرے گا x کے آگے ایک اور x لگا دے گا sorry minus sign لگا دے گا تو یہ آپ کا minus x بن گیا ٹھیک ہے بہت اچھے سو اس function کو پہلے one one check کرتے ہیں one one check کرنے کے لئے بڑا ہمارے پاس کہ ہم نے دو پوائنٹ لینے ہیں نا let x1 x2 belongs to domain domain میں ایسے دو پوائنٹ لیں گے x1 x2 such that ان کی image کیا آ رہی ہے آپ کی same آ رہی ہے اگر ان کی image same آ جائے اور پھر کیا imply انہوں کی point same آ رہی ہے تو ہم تین case کرتے ہیں پہلا case کیا آپ کا کی اگر x1 اور x2 دونوں کی ہیں بیٹا آپ کے پوزٹنگ ہیں دونوں پوزٹنگ ہیں تو ہم نے x1 x2 domain میں سے لیے ہوئے ہیں اور ان کی image equal ہیں اب x1 بھی positive ہے x2 positive ہے تو ہمارا case بیٹا یہ بنے گا first of all تو اب function کیسا behave کرے گا بیٹا ایسا behave کرے گا یہ piecewise function ہے جب x 0 اور 0 سے بڑا ہے تو ایسا behave جب 0 سے چھوٹا ہے تو ایسا behave ٹھیک ہے جی تو f یہاں پر x1 ڈالیں گے تو یہاں پر رکھا جائے گا کیونکہ x1 میرا positive ہے دیکھو جان سے اوکے سو یہ بن جائے گا x1 divided by 1 plus x1 یہ x2 divided by 1 plus x2 اب اس کو کرتے ہیں simplify cross multiply کرو بیٹا x1 plus x1 x2 equal to x2 plus x2 x2 x1 بیٹا ان کو ادھر لیا ہو equal to 0 تو بیٹا یہ ٹرم آپ کی cancel out ہو جاتی ہے کوئی دکھت نہیں x1 minus x2 equal to 0 اور x1 equal to x2 یہ 100% guarantee کے ساتھ آ رہا ہے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں آ رہا ساتھ میں تو function آپ کا اس case میں منو منو بن رہا ہے لیکن second case کیا تھا بیٹا کی اگر x1 اور x2 دونوں کیا ہیں آپ کے negative ہیں اس case میں ہم لیں گے تو domain میں سینا کیسے لیں گے سچ that کی ان کی images کیا آ رہی ہیں بیٹا سیم آ رہی ہیں لیکن اس بار کیا ہے اگر x negative ڈالتا ہوں تو function میرا یہ ہی آتا ہے تو یہ function consider کریں گے تو یہاں پر کیا بن جائے گا x1 divided by 1 minus x1 x2 divided by 1 minus x2 اب cross multiply جب کریں گے تو کیا آئے گا x1 minus x1 x2 x2 minus x1 x2 اس کو ادھر لاؤ گے تو بیٹا cancel out ہو جائے گا x1 equal to x2 یہ بھی 100% guarantee کے ساتھ آ رہا ہے تو اس case میں بھی کوئی problem نہیں آئی جروری نہیں کہ دو case میں problem نہیں کیا پتہ تیسوے میں آ جائے تو فیلالیا نہیں آئے گی سر کیوں نہیں آئے گی کیوں کہ اس نے کہا ہے کہ شوہ کرو کی function منون ہے تو منون تو ہوگا یہ ہوگا چلو اب تھرڑ case دیکھتے ہیں یہ question بہت اچھا ہے مسلینس کا آیا ہوگا cbc میں تھرڑ case کیا ہے بیٹا مان لو x1 آپ کا positive ہے and x2 کیا ہے آپ کا negative اب دیان سے دیکھو یہ دونوں point different ہوں گے کبھی same آ سکتے ہیں یہ تو same ہی نہیں آئیں گے تو یہاں پر function one one ہے یہ check کرنے کے لیے ہم definition number 3 یہ ہونے definition 5 definition کی ہوئی ہیں آپ جا کر definition دیکھ سکتے ہو one one function کی third definition کون سی تھی کی اگر x1 not equal to x2 ہے اس کے بعد دو case بنتے ہیں کون سے اگر different image sorry different point ہے اور image بھی 100% مطلب ہر case تو function چیز بن جاتے لیکن اگر بیٹا اگر یہ بن جائے اگر یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پر اگر یہ case بنتا ہے کیا ہے آپ کی image different ہے ٹھیک ہے اگر یہ point different ہے اور اگر image different ہم کرتے الگ طریقے سے اس question کو ہم مان کر چل پڑتے ہیں کہ یہ equal ہیں یہ دنیا میں equal ہو نہیں ہو ہو سکتے equal نہیں ہو سکتے پھر یہی بات بن گی ٹھیک ہے تو پھر ہم کہہ دیں گے function آپ کا ونوان ہے لیکن اگر یہ کبھی true ہو رہی ہے کبھی ہم چیک کرتے ہیں ہم اس image کو equal مان لیتے ہیں اب x1 کیونکہ positive ہم نے یہاں رکھ لیا کیونکہ x2 negative ہم نے یہاں رکھ لیا ہم ان کو simplify x1 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 x2 x2 x1 x2 اوکے بہت اچھی بات ہے اس کو ادھر لے جاؤ اور اس کو ادھر لے جاؤ ٹھیک ٹھیک ہم یہاں سارے کو سارے کو بڑھ ٹھیک ٹھیک اوکے x1 ٹھیک x1 اور اس کو ادھر لاؤ x2 x 2 x1 x2 x2 ڈھیک x1 x2 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 ایکٹیو تو یہ پروڈیکٹ کو لیں ملا کر بیٹا نیکٹیو آئے گی یا سر نو اور نیکٹیو آگے لگا ہوئے دیکھو دیا ہم سی 2 x1 x2 equal to x2 minus x1 ٹھیک ہے یا اس کو تھوڑا سا اچھے سمجھنے جاتے ہو تو کیا سمجھلو negative سے ملٹیپلائی کر دی x1 minus x2 ایسا کرو اب کیونکہ x1 positive ہیں یہ positive پھر negative sign اور پھر کیا ڈالنا ہے بیٹا negative number positive میں سے minus کرنا ہے minus 1,2,3 جو بھی آئے گا تو کل ملا کر بیٹا یہ چیز positive آئے گی کی نہیں آئے گی دیکھو اگر 4 میں سے minus کرو minus 3 تو یہ plus ہو جائے گا تو plus کا 7 آئے گا تو یہ چیز positive آئے لیکن ادھر دیکھو ایک positive ایک negative تو product negative آئے گا چاہیے کبھی true ہو سکتا ہے کبھی بھی حالات میں یہ true نہیں ہو سکتا اگر ڈومین ہماری یہ رہ رہی ہے تو hence fx1 not equal to fx2 تو فنکشن بیٹا آپ کا دکھو different point تھے اور different image آئے کیونکہ ہم نے same مان کر دیکھ لیا ہم نے same مان کر دیکھ لیا same مانتے ہی بیٹا اتنا بڑا پاپ ہو گیا جو چیز کبھی ہو نہیں سکتی اور کبھی ہو نہیں سکتی تو مطلب کیا یہ ہم نے گلت مانا ہوا ہے تو یہ ہمیشہ not equal to آئے گا ٹھیک ہے اوکی یہ ہو گیا تو فنکشن آپ کا one one ہے ہے different point کی different image آئے अब باری آتی ہے on to on to check کرنے کیلئے نا دو سٹیڈمنٹ تھی پہلی اگر آپ کی range اور code میں same آ جائے تو function on to اگر نہیں آئے تو no tone to دوسرا کیا تھا ٹھیک ہے نا code میں میں جتنے بھی y ہیں for all y belongs to code domain there exist x belongs to domain such that کی f کے اندر ڈالتے آپ y ملنا چاہیے مطلب ہر y کے لیے کوئی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو x میں بیٹھا ہے جس کی image کیا مل رہی آپ y اگر آپ اس function کی range نکال سکتے ہو تو بہت خوب وہاں سے کر لینا اب دیکھو تھوڑی سی سمجھداری آپ یوز کر سکتے ہو کیوں کیسے سر کیونکہ exam میں شو کرو اگر شو کرنا ہے تو مطلب کیا ہے شو کرنا ہے تو range کیا ہونی چاہیے آپ کی range بیٹا code mean equal ہو نہیں چاہیے اور code mean بیٹا minus 1 سے 1 اور code mean بھی دیکھو یہ ہے آپ exam کی point obvious تو code min آپ کی کیا جائے گی minus 1 7 hence range اور code min same ہے تو function کیا ہے on 2 یہ paper میں exam میں کر سکتے ہو ٹھیک نا سمجھ ذاری کے لیے لیکن اس کے علاوہ کیسے کر سکتے ہو second step ہم کرتے تھے on to کے لیے ٹھیک نا for all y belongs to code domain we have to find x belongs to domain such that f x equal to y ایسا نا چھ اب دیکھو x آپ کے 2 f x 2 یہ ہو سکتا یا یہ ہو سکتا ایک case میں یہ ماننے گے اوپر والا x divided by 1 plus x equal to y مان دیکھنا اس case میں x آپ کا کیا ہے positive ہے یہ یاد رکھنا so یہ سے آپ x equal to y plus y x اس کو پیٹا ادھر لیاؤ x minus y x equal to y x common لگو بیٹا تو y divided by 1 minus y یہ بن جائے x positive ہے 0 بن سکتا ہے 2 minus 1 2 3 2 cut چکے تو minus 1 2 دیکھو اگر y آپ n minus 1 2 ڈال دیا ٹھیک ہے تو x equal negative آگی problem آرہی ہے ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ ہمارا overall positive رہے تو یہ جیز آپ نے positive رکھنی ہے تو y بیٹا کیا کئے ڈال سکتے ہو یہ آپ نے positive رکھنی ہے تو دیکھو یہاں سے y کی ڈال سکتے ہو تو y بیٹا ہمیشہ positive رکھ سکتے ہو نا دیکھو ہمارے پاس y کیا ہے minus 1 سے 0 تک sorry minus 1 1 تک اگر میں 0 سے 1 open تک ڈال دوں کو دکت آئے کو دکت نہیں آئے یعنی 0 سے 1 میں اس کے اندر ڈال سکتا ہوں جان سے 0 سے 1 اگر 0 ڈال کوئی problem نہیں آپ یہاں پر close 0 ڈال ڈال کوئی جائے 0 x 0 تو سکتا تھا greater than equal to 0 اور اگر آپ اس کے اندر سے کوئی بھی point pick 1 2 pick کروگے تو 1 2 پر کیا آئے گی بیٹا 1 2 ڈال دیکھو y کی value اگر آپ 0 7 ڈال تے ہو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں اگر y belongs to 0 to 1 لیتے ہیں تو f x equal to x plus 1 sorry plus x ہمیں pre image دیکھا اگر y اس میں سلیت ہو na تو f x equal to x divided by 1 plus x ہمیں pre image دیکھا کس ki y یعنی کی اتنو کی تو بیٹا ہمیں pre image مل چکی ہے اس کے بعد دیکھو اس کے بعد اب باقی بیٹا second part second part اس کو کرتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو صاف کر دیتا ہوں second case میں کیا لیتے ہیں 0.9 0.8 0.7 یہ ڈال تک یہ چیز positive رہے گی لیکن اوپر negative آ رہا ہے تو کل ملا کر negative آئے گا یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کی 4 y belongs to minus 1 2 0 f x equal to give us premage تو premage ملی کونسی آپ کو یہ بھی آدھر پرما wide wide by 1 plus یہ والی اس کے لئے premage یہ ملی اور اس کے لئے یہ تو ہر ایک point کے لئے آپ کو premage مل رہی ہے تو function کیا آپ کا on 2 next ہے آپ question number 5 f 1 کے لئے کوئی اور possibility آتی نہیں اور اگر بیٹا یہاں پر power کہیں کہیں even آ جائے ایسے یہاں پھر دیکھو یہ آ جائے یہاں پھر یہ آ جائے اگر power even آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا x equal to plus minus x 2 لیکن اگر اوڈ آ رہی ہے تو ہمیشہ x equal to x 2 ہی نکل کر آئے گا تو اس سے یہ ملا so function is one one تو یہ function آپ کا one one ہو چکی انہوں نے یہی پوچھا تھا آپ on to بھی check کر سکتے ہو ہم کروا دیتے ہیں وہ بڑھ نہیں پوچھا کوئی دکت نہیں کیا پتہ exam والا کوش so on to check کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دیکھو ہم کیا کہتے تھے for all y belongs to code domain code میں جتنے بھی y بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ان سبھی کیا ہون چاہیے ملنی چاہیے we have to find x belongs to domain such that کی ہونا چاہیے so y equal to fx کیا بیٹھا x cube x by x power 1 by 3 تو کیا یہاں سے آپ ہر ایک y کیا سکتے ہو کیا آپ یہاں سے یہاں سکتے ہو کیا آپ یہاں سے ہر ایک وی ڈال سکتے ہو سر پوست ڈال سکتے ہیں اور negative بیٹھے میں نے بتایا ہوا کئی بار negative power اگر آپ odd by even کروگے نا تب آپ complex number ملتا otherwise کوئی دکھت نہیں تو ہماری بیٹھا کیا odd by odd to complex number نہیں ملے گا تو پھر کیا ملے گا سر اگر negative power odd by odd ہو تو آپ negative number ملتا ہے آوٹ پھوٹ میں negative number ملتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے سو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو ہر ایک ویلو ڈال سکتے ہیں اور complex بن د رہا رہی یعنی ہر y کے لی کوئی x یہاں سے بیٹا مل جائے گا تو function کیا ہے لگ سکتے ہیں here for all y belongs to code main there exists x y kia power 1 by 3 such that f x equal to y ٹھیک یہ function آپ on to بھی ہے ٹھیک ہے اگر on to ہے تو یہ by ڈیک بن جائے گا بہت اچھ بہت اچھ next دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا question next بہت ہی پیارا question ہے question number 10 کیا ہے آپ کا set دیا ہو ہے 1 2 3 and so on and tuk دیا ہو بیٹا اور کہہ رہا ہے کہ کتنے on to function ملیں گے itself یعنی کہ اس set سے اس set تک تو بیٹا دونوں set کیا ہے 1 2 3 and 1 2 3 and بیٹا یہاں سے یہاں مطلب اگر یہ set a ہے تو یہ set b a ہی ہوگا کہہ رہا یہاں سے یہاں تک کتنے 1 1 function ملیں گے آپ یہ بتاؤ on to function کتنے ملیں گے تو بیٹا اب میں نے بتایا اس کی card کیا ہے domain کی card سکتے ہیں یا اس کو n بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے